یہ بارڈر پر ڈیوٹی فوج دے رہی ہے ہر جگہ فوج کر رہی ہے آپ فوج کے خلاف ہو رہے ہیں یہ ایسی بات مات کریں یہ مات بولیں کوئی بھی کام ہے سپورٹر جو آپ دونوں کو میں سمجھا دیتا ہوں سمجھائے 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 آپ پیچھے پیچھے ہو جائے پیچھے پیچھے آپ بھائی پیچھے ہو جو 73 کے قانون کے مطابق ایک پارلی مانی مولک یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے نمائندے خود سلیکٹ کر سکتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں سلیکٹ ادھر بچے بچے بزرگ کو بھی پتا ہے ہمیں سلیکٹ کر کے کون ہمارے اوپر آکے بیٹھتا ہے کون سلیکٹ کرتے ہیں دوسرا آپ نے کہا بارڈر میں بھی آرمی بیٹھتی ہے جی بڑے بڑے اداروں میں بھی آرمی بیٹھتی ہے ہر جگہ سرف کرتی ہے سلاب آتا ہے آرمی سرف کرتی ہے کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سرف کرتی ہے بھائی میں نوجوان ڈاکٹر ہوں اس وقت جاب لیس ہوں میرے پاس ڈگری ہے 60 سے 70 لاکھ پرائیوٹ کیا ہوا ہے میں نے 60 سے 70 لاکھ روپر میری ڈگری پر خرچایا اور اس وقت جاب لیس ہوں آپ بتائیں آپ دیں گے نوکری مجھے مجھے بتائیں جرنل ہسپیٹل کا ہیڈ کون ہے ریٹائر برگ ایڈیئر مغلائی ہسپیٹل میں میں نے ہاؤس جوب کی ہے جناب ریٹائر کرنل صاحب آگئے ہیں آپ کسی بھی بڑے ادارے کا ہیڈ اٹھا کے دیکھ لیں کٹ نہیں کرنا آپ نہیں کروں گی ایسی چلی کرنی آئیں جی ہم کہتے ہیں بڑے لی کے نوجوان سیاست استعمال کریں گے سیاست میں آئیں گے تو ہمارا ملک سدھے رہے گا میں جب دیورنگ ڈگری میرے آجے سے زیادہ دوست کہتے تھے کہ ہم نے ایم ایس باہر کرنا اور وہاں پر سیٹل ہوں گے اور میں دل برداشتہ ہوتا تھا کہ یار آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں کچھ کرنا چاہتے کیوں باہر جانا چاہتے ہیں تو اب میرا دل ٹوٹ گیا ہے سیاست میں نے شروع کی تو اب یہ حالات بن گے انکل کے ہمیں چھپنا پڑا کس کی وجہ سے ہماری پاک آرمی کی وجہ سے اب ایک منٹ ایک منٹ رک جائیں اگر ہمیں جوب نہیں نہ مل رہی اس کے پیچھے بھی وہ ہے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کرنے والے وہ ہیں وہ جان چھوڑیں گے تو ہم نوکری کریں گے نا بھائی ریٹائر ہونے کے بعد پھر ادارے پہ آ کر بیٹھ جاتی ہے ان کے باپ کا ملک ہے آپ مجھے بتائیں اگر اگر سیاست دان گندہ ہے ہماری میڈیا کے ٹالک چاہو دیکھ لیں گندہ کون ہے جی سیاست دان گندہ ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کسی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگ فیس بک پہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں نواز شریف نے چمچ چوری کر لیا فلانے اڑو یار آپ کی عقل آپ کے ملک کا وزیراعظم تو ہے نا بھائی اس کی عزت تو کرو امران خان کو امران خان کو یہاں گرے بان سے پکڑا گیا ہے اور میرا دل ٹوٹا ہے میرا دل ٹوٹا ہے بھائی ایک پارلی مانی لیڈر باپ ہوتا ہے سولک کا اس کو آپ گرے بان سے کسیڑ رہے ہیں کس سے سیاست سے کسیڑ رہے ہیں ابھی تک مجھے بتائیں آپ کا سی پیک کا معاملہ بنا تھا کدھر گئے ہیں باجوا صاحب آپ کا آپ کا یہ جو سمگلنگ والا پروسٹ ہے ایک منٹ ایک منٹ ابھی آسم نیر صاحب سیدھا کر رہے ہیں آسم منیر صاحب کو کہے اپنا کام تو کرے میر بانی کر کے سیکیورٹی والے معاملات تو سمالے اپنا کام سیاست دان دیکھیں بھائی ایک منٹ ایک منٹ وزیر خارجہ ہے نا بھائی انہوں نے دیکھنا ہے وزیر خارجہ نے دیکھنا ہے پھر انہوں نے موالی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا ہے ہمارے وزیر معاشد نے دیکھنا ہے کہ معاشد کو کیسے سمالنا ہے آپ مجھے بتائیں ایک منٹ ایک منٹ انڈیا کے آرمی چیف کا نام بتائیں نہیں آتا ہاں جی کسی کو نہیں پتا ہمارے آرمی چیف کا بچے بچے کو پتا تو ہم اپنے کا جاننا ہے ہم لوگوں کے پیچھے جانا ہے یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں سمجھاتے اور بھی بھی اگر نہیں سمجھا رہے تو آپ اپنے بچوں ان بچوں کی دیکھر ایک منٹ ان بندوں کی سیلری چھتیسہ ذار پر منٹ آپ کی چھتیسہ ذار پر سیلری ہے مجھے بتائیں آپ میرے ساتھ فیکٹرین وزیٹ کریں ابھی تک ہمارے ایسی صاحب نا اس بات پہ چھاپے لگا رہے ہیں کہ بجلی کون چوری کر رہا ہے بھائی ان سے پوچھو بجلی کے بل بھار کیسے رہے ہیں چھتیس ہزار پر بل آیا آپ چاروں کی بیس ہزار پر سیلری ہے کہاں سے بھریں گے چوری نہیں کریں گے دور کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اگر چھاپے مارنے ہیں تو انڈسٹرل ایریے میں جا کے چھاپے مارنے ہیں چھتیس ہزار سے سیلری کم کون دے رہا ہے آپ نے سیول سرویس جوائنڈ کی ہے نا آپ میڈل کلاس سے اٹھکے ہیں تو بھائی میڈل کلاس جیسا سوچیں بھی اگر سیاست میں آنا ہے تو آپ لوگ آئیں کب تک گاڑیوں والوں کے پیچھے نعرے لگاتے رہیں گے میں آئوں نا سیاست میں